ساری لڑکوں کی لائن آج یہ ہے جی لڑکیوں کی لائن ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی بچیں کتنی پیار لگتے سبزی آئی آمی نے کہا میں ایسے بیٹھی رہا ہوں سبزی بناتی رہا ہوں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہے نا ویسے ویسے بیٹھے میں سب ایک نوالہ لے لوں گی کیونکہ نا میں مجھے کھانس ہیتنا رات کو تنگ کرتی ہے بہت زیادہ چلو چلو کیسے خوش ہوگی آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خرافیت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں آباد رہا ہزتے مسکراتے رہیں جی تیسی نیک دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کا ویلاغ شروع الحمدللہ الحمدللہ آج نہ ہم لوگوں نے نئے سال میں نہ آج دھوپ دیکھی ہے سورج کی ماشاءاللہ سے اچھی خاصی آئی دھوپ نکلی ہوئے اور بچے جو ہے ابھی مدرسے سے آ رہے دیکھیں زہر کے ٹائم جیسے چھٹی ہوتی ہے بچوں کی چھٹی ہو گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بچے میرے پیچھے دیکھیں حفظہ بھی ہے ساتھ میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی کیونکہ ماشاءاللہ سے یہ بچے جو ہے یہ ایسے لائن میں کیوں آ رہے ہیں کیونکہ آج جو ہے نا ایک سسٹر نے باہر سے مجھے شاید والی بات ہے مجھے جو ہے نا یہ سمجھ میں میں نے پوچھا نہیں ہے کیونکہ میں جو ہے نا صبح سے کپڑے دھلواری تھی بڑی باجی لوگوں کے اتنے سارے کپڑے جمع ہو رہے تھے نا بہت زیادہ تو اس کی وہ کے ساتھ مل کے جو ہے نا میں نے کہا ہے میں کپڑے دھلواروں آپ مت ہاتھ ڈالنا پانی میں بڑی باجی کو میں نے بھولا ہے تو اسی لئے جو ہے نا مجھے پتہ نہیں میں گئی نہیں امی کے گھر ورنہ تو میں پوچھتی تو مجھے پتہ ہوتا کسی سسٹر نے یا بھائی نے کسی نے بھی انتظام کو ہے خیرات کا بچوں کو کھانے کا تو مدرسے سے چھٹی جیسے ہوئی ہے نا تو بچے جو ہے نا ماشاءاللہ سے آ رہے ہیں ہمی جی استاد جی بولنے آپ آئیں ویڈیو بنا لیں پھر میں آ جاؤں گا اچھا میں آ رہی ہوں تو وہ جو ہے نا پھر اسی لئے جو ہے نا مجھے پتہ نہیں ہے اور آیا جو ہے نا آگے تھی میں نے اس کو نیل آیا سو رہی ہے سکون کے ساتھ اوپر میں نے سویٹر ڈالی تو وہ گرم ہوئی ہے تو سو گئی ہے بچے جانا ماشاءاللہ سے لائن میں آ رہے ہیں تو میں بھی انہیں کے ساتھ ساتھ نہیں جاؤں گی کیونکہ آیا یہاں پہ اکیلی سو رہی ہے دیکھیں سارے بچے ماشاءاللہ سے لائن میں آ رہے ہیں کپڑے جو میں نے دھویا نا وہ ابھی تک ایک ٹپ وہیں پہ رکھا ہے وہ بھی آئے گی لے جائے گی باقی جو ہے نا میں نے سارے سمیٹ لیے کپڑے پھیلا بھی دیئے یہ دیکھیں سارا پوڈر ادھر گرہ ہے میں نے پوچھے کیا کر رہی ہے کہہ رہی ہے چھولے کی لپائی کر رہی ہوں ابھی تو خیروس ہو گئی ہے بچے جو ہے نا ابھی باتیں کر رہے دیکھیں شور کریں اب ماشاءاللہ سے لائن کیسے بنا کے کھڑے میں آگے چھوٹے بچے ہیں اور پیچھے بڑے بچے دیکھیں ان کو بھی پتہ ہے ماشاءاللہ سے روز کے روز جو ہوتا ہے ماشاءاللہ تو ان کو بھی اب سمجھ میں آگے یہ ہے جی عبداللہ حالبہ کی دیکھیں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے سائم آگے سائم سائم کو نا کافی سردی لگتی اس لئے میں نے اس کو ٹوپی پہنا یہ پھر اوپر یہ پہنا دیا پھر شال پہنا دیا میں نے کہا جو نا اندر سے کیونکہ صبح کو گئے تھے نو بج اس وقت بہت زیادہ دھونتی آپ کیوں لائن میں نہیں آرہی آپ صور زینب ہے یہ ہے ساری لڑکوں کی لائن آج یہ ہے جی لڑکیوں کی لائن ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے کتنی پیار لگتے اس میں تو مہندی بھی لگائی کہاں گئی تھی آپ مہندی لگا کے ہاں کٹے گئی ہاں میں شادی تھے اچھا شادی تھے گئی ہوں کیا کھا دھاوی ہاں چاول کھا دے آنی اچھا پھر چاول کھایا تھے اس نے چاول میں پھر میرے لیے بھی لے آتی آپ چھوٹی سی ہے ماشاءاللہ میں جو ہے نا ابھی امی کے گھر جا رہی ہوں آیت کے پاس جانا میں نے اپنی بھانجی کو بٹھا دیا اور میں جا رہی ہوں امی کے گھر کیونکہ حفظہ کہہ رہی تھی امی وہ بچوں کے ساتھ ہی چلی گئی ہے نا ادھر آئی بھی نہیں ہے اس لیے میں جو ہے نا پھر بھانجی کو بھلا لیا اس کو میں نے بٹھا ہے خود جانا ہمی کے گھر جا رہی ہوں آپ کے چل کے دکھاتے ہیں بچے جانا ماشاءاللہ سے بیٹھ گئے ہیں آئیے دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے بھائی جان بھی بیٹھے ہیں طبیعت کیسی ہے آپ کی چلے ماشاءاللہ پاک آپ کو سیعت والی زندگی دیں تو یہ خیرات کا انتظام کی سسٹر کی طرف سے ہے یا بھائی بھائی ہے ہمارے اچھا میں وہی میں نے کہا پوچھ لوں آپ سے کہ کن کی طرف ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سسٹر نے ہے لیکن نام بھی بھائی کا اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے ہم پہ ماشاءاللہ سے ابھی ختم شروع ہو چکا ہے ختم جانا ماشاءاللہ سے پڑا جا رہا ہے ان کے خاندان میں سے رشداروں میں سے عزیز میں سے دو سحبت ادیان انہی آل میں سے بیٹھے بھی امات کی سلامت میں سے چلے گئے تمام کیا روا کوئی شارہ سماؤ کرتے ہیں تمام کی کبروں کو جنت کا باغ بنا تمام کی کبروں کو تاحت دینگاہ اصیف فرما تمام کی جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ موافت فرما یاربالعالمین بالخصوص ہمارے خلیل بھائی ہیں اور عقیل بھائی ہیں یاربالعالمین ان کے مال میں جان میں رزق میں برکتیں تاقب نہ ہو یاربالعالمین ان کے گھرمے جو بھی تکالیف مصیبت بریشانی دوسر بھر بھر بھا یاربالعالمین ان کا سک و خیرات کا ناپنی بارگاہ کے اندر خبول بھر 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 یا رب العالمین ان کا نیک اور جائز دلی خیشات پورے فرما یا رب العالمین ان کا صدقہ و خیرات کرنا خوبص فرما ان کے مال میں جان میں رزق میں برکتیں عطا فرما یا رب العالمین ان کے تمام گھر والوں کو صحیحت کاملہ وادلہ نصیب فرما یا رب العالمین گھر کے اندر مال کے اندر جان کے اندر برکتوں اور رحمتوں کا نور فرما اور اسی طرح اہلال اپنی بارگاہ کے اندر حلال رزق خرش کرنے کی توفیق یا رب العالمین اسی طرح وہ غریبوں کی امداد مدد کرتے ہیں یا رب العالمین ان کا یہ امداد اور مدد کرنا خوب کرما ایلہی جس کسی نے بھی دعا کے واسد ہے یا رب کہا کردے پوری آرزو حرب قصور مجبور کی صلی اللہ تعالیٰ لاخر خلقہی و نوری ارچی محمد وعلا رہی و اسکار ماشاءاللہ سے ابھی ختم شریف پڑھ چکے ہیں اور جانا طائبہ آگئی اپنے بابا کے پاس ماشاءاللہ سے ختم شریف پڑھ کے جو ہے نا ابھی امی نے اپنا کاروبار شروع کر لیا ہے بھا جی اور امی نے مل کے بھریک بھریک دیکھیں گوبی کاٹی شام کے لیے سبزی آئی امی نے کہا میں ایسے نہ بیٹھی رہوں سبزی بناتی رہوں یہی بات ہے اچھا زینب کی فرمیش ہے گوبی کی بھائی جان جو ہیں بچوں میں فرود تقسیم کر رہے ہیں اور بھا جی یہاں پر دوپ لگوا رہی ہے دیکھیں ابھی اس سے سردی لگ رہی ہے تو اب ماشاءاللہ سے دھل گئے دھوپ بھی اللہ خیر کرے جو سوک جائیں گے انشاءاللہ بھا بھی جانے سب کو دینا شروع کر دیا ہے اور اپنی اپنے ماشاءاللہ دوست یہ تینوں اور یہ دو اور یہ ماشاءاللہ اپنے اپنے جیسے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہے نا ویسے ویسے بیٹے میں سب یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ان کی سہیلی ان کے ساتھ بیٹھ گئی ہے آیت تبا آیت تو سو رہی ہے بی بی کھا ہے ڈال لے مزے کے ہیں چاول مزے کے ہیں چلو ماشاءاللہ پیٹ بھر کے کھا لو پھر یہ نا یہ شرارتی یہ پیاز لے کے آگئی دیکھو اس کو پتا ہے نہیں شام کو روٹی نہیں ملے گی اس کو پتا ہے چاول کے ساتھ یہ پیاز کھاتے ہیں یہ لے کے آگئی اندر کچن میں سے ماشاءاللہ یہاں پہ کھا رہے ہیں میں ہاں آپ بھی تھا لو امی میرا گلہ خراب ہے ریٹا تیوے آواز نہیں نکل دی ہاں سواب جو گئے ہاں سواب کے لیے ایک نوالہ لے لوں گی کیونکہ نا میں مجھے کھاں سے اتنا رات کو تنگ کرتی ہے بہت زیادہ نیاز ہے نا نیا یارویں شریف کی نیاز ہے نا وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں میری آواز نہیں نکلتی پی رات کو بچوں نے ماشاءاللہ سے کھانا کھا کے کچھ جا چکے ہیں اور کچھ بیٹھے میں وہ دیکھیں ماشاءاللہ سب بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں اور کچھ ہاتھ دھونے کیلئے چلے گئے ہیں وہاں پہ تو ابھی جو ہے نا میں بھی گھر جا رہی ہوں تاہبا میں گھر جا رہی ہوں چلو گی آجو آجو بی بی کے پاس آجو شابش 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 آجو آجو چلو چلو کیسے خوش ہوگی صبح اٹھتے ہی میرے گھر آ جاتی ہے صبح اٹھتے ہی ماشاءاللہ سے چلے ماشاءاللہ خیرات جو ہے نا بانڈ دی گئی ہے اور اللہ پاک ان کو سلامت رکھے جن کی طرف سے بھی تھی اللہ پاک قبول فرمایا اور ان کو جو ہے نا جو مقصد جس مقصد کے لئے بھی انہوں نے کی ہے اب میرا گلہ خراب بہت زیادہ ہو رہا ہے بولتے بولتے میں آگئی ہوں گھر تو یہاں پہ ابھی آیت اٹھ گئی ہے میں جیسے آئی ہوں فورا اٹھ گئی ہے اور اس نے جنو موں پر سرکھی ساری لگا رہی تھی یہ اتری بھی نہیں ہے پتہ نہیں اتنی زیادہ جنو وہ ہے کیا کہتے ہیں پکی سرکھی سمجھ لیں اتر نہیں رہی تھی یہ بھی ہے یہ سارا اور اب جا کے گرم ہو یہ اس وقت ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ ہو رہے تھے سوجو 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 یہ کس کے لئے لے کے آئی ہوں پانی چھوڑا ہوں یہ کس کے لئے لے کے آئی ہو پانی یہ بوتل اور گلاس لے کے آئیے آیت کو کہہ رہے ہیں پیوگی کس کے لئے لے کے آئیے چپ کرو اچھا جی ویڈیو بن رہی ہے کہہ رہی ہے چپ کرو ماشی اللہ اسی چلوکو ہے ابھی جو انا شام ہونے والی ہے تو نانی اممہ شام ہونے سے پہلے پہلے جو انا اپنے پودے کے اوپر جو انا شاپر ڈال رہی ہے نانی ام ایسے اچھا اب سبزی ہوگی ہے یا ہم سبزی دیکھتے رہیں گے سبزی نہیں ہے ترمہ آئی ہے نسان ہاں وہی نسان ہاں نسان اچھا آیت بھی میرے پیچھے پیچھے آگے چلو یہاں پر امی جان جو انا دھوپ لگواریاں سے دھوپ لگواریاں ابھی شام ہونے والی ہے نا تو میں نے کہا جو دھوپ بچیا نا وہی آج نا لانی ام اپنے پودوں کو ابھی اسے دھک رہی ہیں نا میں دیکھ رہی تھی ابھی اسے کاغذ بھو اس تیلی لے کے نا اس کو ڈھک رہی ہیں کیونکہ میں پانی میں سارا دن ہاتھ رہا ہے نا ایسے تو الحمدللہ امی لوگوں کی مشین جو ہے نا جو کپڑے دھونے والی تو کل امی لوگوں نے ٹھیک کروائی ہے کچھ کپڑے میں نے اس میں ڈالے تھے کچھ ہم دونوں نے نا ہاتھ پہ دھویاں تو صبح سے ہی دھونے لگے تھے نا اسی لیے تھا تھنڈے ہاتھ کھا رہے ہیں میں نے کہا دھوپ لگواریاں نہیں میں رو نہیں رہی آیت میں کہہ رہی کہ آپ رو رہی ہے شاید گلہ خراب ہو رہا ہے نا اس لیے کہہ رہی ہے تو بس اس ویڈیو کا یہیں پہ کرتے ہیں تو سبزی مگواتی ہوں کھانے کا بچوں کے لیے پکاتی ہوں کھانا زینب کا بھی گلہ خراب ہو رہا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند دی ہوگی اگر پسند دیئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کا نیکس ویڈیو اللہ اپیس